بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنس آج کی ہماری دوسری کلاس ہے پہلی کلاس میں ہم نے جسٹ انٹرڈکشن اور ایم ایس ورڈ کو اوپن کرنے کے طریقے سیکھئے تھے تو بینہ ٹی ایم ویسٹ کی ہے چلو آگے بڑھتے ہیں وینڈو بٹن پریس کیجئے اپنے کی بورڈ سے یہاں پر وین ورڈ لکھیں اور اس کو کلک کر یہاں پر کلک کرنے کے بعد بلینک ڈاکومنٹ پر کلک کریں اور اب آپ دیکھ سکیں گے کہ ہم آئے ہیں ہمیس ورڈ ڈاکومنٹ ورڈ کے ساتھ اوکے تو کل ہم جسٹ یہ انٹرفیس ہم نے جو ہے پڑھا تھا آج ہم فائل پر جائیں گے ہم فائل ٹیپ سے آج شروع کریں گے فائل ٹیپ میں فس نمبر پر ہمارے پاس ہے انفو انفو پر کلک کریں اور یہاں پر ہمارے پاس ہے پروٹیک ڈاکومنٹ پروٹیک ڈاکومنٹ میں ہمارے پاس مارکیس فائل انکرپٹ ویڈ پاسورڈ آج ہم پڑھیں گے اور یہ تین ریسٹرکٹی ڈیٹنگ وغیرہ یہ ہم ریویو میں پڑھیں گے ٹھیک ہے سو ریویو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پروٹیکٹ گروپ وہ ہم یہاں پر پڑھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں مارکیس فائل سے مارکیس فائل کیا کرتا ہے جب ہم مارکیس فائل لگا لیتے ہیں تو جو ہمارا ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ کوئی اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتا لیٹس سی میں نے اس کو یہاں پر کلک کیا انڈ اوکی کرے یہ ڈاکومنٹ آپ نے سیو کرنا ہے کہیں بھی میں اس کو ڈاکومنٹ کے نام سے ہی سیو کرنا چاہتا ہوں اوکی تو ہمارے پاس یہ ڈاکومنٹ جو ہے اوپن ہو چکا ہے سو اس کو یہاں پر اوکی کیجئے اب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس پر کچھ لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ لکھ نہیں پارا کچھ ہونے پارا مجھ سے اگر میں اس کو خدم کروں یہاں پر میں اس کو دوبارہ سے اوپن کروں مطلب یہ فائل تو میں اس پر کچھ لکھ نہیں سکتا یہ ہمارے اب مارکیس فائنل تھا لیکن یہ اتنی اچھی سیکورٹی نہیں ہے چونکہ ہم ایکسپرٹ ہیں تو ہم اگر یہاں دیکھیں گے تو یہاں پر ہمیں کچھ ایڈیٹ اینئے وے نظر آ رہا ہے تو کوئی تگڑا بندہ جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ تو اس کو کلک کرے گا پھر وہ اس میں لکھائی آسانی کے ساتھ لکھ سکتا ہے تو یہ مارکیس فائنل تھا یہ لو سیکورٹی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے یعنی کرپٹ وید پاسورڈ فر ایکزمپل یہ آپ کا پرسنل ڈاکومنٹ ہے اور آپ کی بہت ساری انفرمیشن ہے اس میں ٹھیک ہے سو بہت ساری آپ کی انفر ہے اس میں اور اس کو میں دوڑا سا سنٹر میں لے کے آنا چاہتا ہوں اور اس کی سائز دوڑا سا پر ہاتھ میں اور آپ کو میں بتاتا چلو ایکول ٹو بٹن کے ساتھ آپ اگر رینڈ لگائیں گے اور اوپن ان کلوز بریکٹ کلک کریں گے تو آپ یہاں سے کچھ ٹکائی آپ کو ملے گی مطلب آپ کو ٹیکس ملے گیا یہ والا ٹیکس مجھے نہیں چاہیے اس کو میں نے ریموٹ کیا اور اس والا کی سائز تھوڑے سی چھوٹی کرنیا میں نے اب یہ ہمارا پرسنل فائن ہے ہم چاہتے ہی کہ اس پر سیکوریٹی لگائیں کوئی اس کو دیکھنے پائے تو فائل پر آئے پر ٹیک ٹاکومنٹ میں انکریپٹ و پاسفورٹ پر آئے انکریپٹ و پاسفورٹ جو ہی ہے اس کے سنسیٹیو ہے مطلب میں اگر کیپٹل اے لکوں گا تو وہ کیپٹل ہی چلے گا اگر میں کوئی چھوٹی اور بڑی اے میں فرق کروں گا تو میں یہاں سے کیپٹل اے بی سی کیپٹل صرف اے اور بی سی میں نے اسمال میں لے کیا پھر سے کیپٹل اے اور اسمال بی سی اب جو ہمارا فائل ہے جو انکریپٹ ہو چکا ہے اس کو آپ یہاں سے سیپ کیپٹل سے بھی اوپن کر سکتا ہے اس کو میں دوبارہ کلوز کرتا ہوں اب میں جب یہاں ہوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاسفورٹ مانگ رہا ہے تو اب میں صرف اے بی سی دیتا ہوں اسمال اب اگر میں اوکی کروں گا تو یہ مجھے کہتا ہے کہ یہ غلط ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو کیس سنسٹیف ہے اگر آپ نے بڑی اے لگائی ہے تو بڑی اے ہی آپ نے پریس کرنی ہے تو اب میں بڑی اے بی سی سمال اوکی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ڈاکومنٹ اوپن ہو چکا ہے تو اس طرح سے ہم آپ نے ڈاکومنٹ کو جو ہے پروٹیک کر سکتے ہیں آپ یہی سیکوریٹی میں اسے ختم کروانا چاہتا ہوں تو واپس یہاں پر آئیں اس کو یا سے ریموگ کریں اور اوکی کریں آپ آپ کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے تو یہ تھا ہمارے پاس روڈکڈاکومنٹ میں یہ دو آپشن یہ تین آپشن ہم ریویو میں پڑھیں گے بعد میں نیکس ہمارے پاس ہے انسپیکڈاکومنٹ اس میں پہلا ہے انسپیکڈاکومنٹ فور ایکزمپل آپ کی ٹیکسٹ میں یہ والا پورشن جو ہے اس کو میں تھوڑا سا چینج کروں یہ والا پورشن فور ایکزمپل ہیڈن ہے دیکھ سکتے آپ اس کو آپ سیف کریں کانٹرول اس کے ساتھ اب گر فور ایکزمپل یہ میں نے سیف کیا اور اس کو میں کسی نے مجھے دیا ہے اور کوئی ہائیڈن انفرمیشن اس نے رکھ لیے تو آپ اس کو انسپیکشن لے سکتے ہیں اس کو آپ انسپیکڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آئے کہ اس میں کوئی ہائیڈن وغیرہ چیز تو نہیں ہے تو آپ یہاں سے انسپیکڈ کلک کریں انسپیکڈ کرنے کے بعد آپ نے دیکھا آپ کی انسپیکشن ہو گئی کہ یہاں پر کچھ اتر دوکمنٹس سے وغیرہ وہ ہائیڈن ہے اور ہائیڈن ٹیکس ہے اس میں معلوم ہو چکا ہے تو اس فائل میں یہ پتہ ہمیں چل گیا انسپیکڈ دوکمنٹس ہے کہ اس میں کچھ ہائیڈن ٹیکس ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے وہ ہائیڈن ٹیکس آپ وہاں سے ریموو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ پر آپ یہاں پر آئے ہیں یہاں پر انسپیک کریں یس کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے کہ آپ کے پاس ایٹن ٹیکس بھی ہے تو اس کی ریموو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کی ریموو پر اگر نہیں چاہتے تو آپ اس کو یہاں سے انہائیڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو انچک کریں اوکے کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ٹیکس جدا وہ بھی آ چکا ہے ابھی تو اس طرح سے ہم انسپیکشن کر سکتے ہیں اپنی دوکمائلی ہے نیکس جو ہے ہمارے پاس ایکسیسیبیلیٹی ہے فور ایکزمپل یہاں پر میں ایک شیپ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی شیپ درسی میں یہ والا شیپ ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے مطلب کسی کو پتہ چلن لائی رہا کہ یہ کیا ہے تو کارٹو لیس کریں یہاں پر اور پھر سکتے ہیں انسپیکشن میں آئے اور انسپیکشن پر آئے چیک ایکسیبیلیٹی تو اگر آپ دیکھ لیجئے تو یہاں پر کچھ آپ کو انفرمیشن دے رہے ہیں کہ ایڈ اس میں یہ ہے کہ میں آلٹ ٹیکس اس کے پاس نہیں ہے کہ جو ریسیور ہے وہ کو پتہ نہیں چلی کہ یہ کیا ہے تو آپ اس کے جو میں سے یہیئی آس اس کا جو تریقہ وہ بھی بتا رہا ہے کہ رائٹ کلک کریں ٹھیک ہے فرمائٹ پر چلے جائے سائز اور پروپٹی پر جائے اور یہاں پر جو ہے آپ وہ ٹیکس لکھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر رائیڈ کلک کریں فارمیٹ شیپ پہ جائے یہاں پر آپ آلٹ ٹیکس میں آئیں یہاں پر کچھ بھی لے کے آپ جس لکھیں سرکل اور یہاں پر لکھیں انف تو آپ دیکھ سکتے کہ ایسے ایک جو ہماری ایرار تھی ہو کیا ہوئی ریموو ہو چکی ہے اور اب اس میں کیا ہے کہ ان لائن نہیں ہے یہ صحیح جگہ پر نہیں ہے یہ جو شیپ ہے جو ریسیور اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں پر لکھا تو آپ اس کو اگر دیکھ لیں تو اس کو بھی آپ ٹیک کر سکتے ہیں اس کو فکس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے کہ اس کو رائیڈ کلک کریں اس میں ریپ ٹیکس پر جائے ان لائن کریں ان لائن و ان ٹیکس کریں تو یہ آپ کے پاس آپ دیکھ سکتے کہ آپ ٹیک ہو گیا ہے تو اس طرح سے آپ ڈاکومنٹ کو جو ہے ایجیسٹ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں جی طریقے سے مطلب اس کو آپ انفارمیشن کی کوئی کمی ہو تو وہ آپ انسپیکشن کی طریقہ اس میں رگا سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس ہے ایک ساتھ کمپیٹی بیلیٹی مطلب اگر یہ فائل آپ چک کرنا چاہتے کہ اس میں کوئی چیز وغیرہ ایسا ہے جو آپ کی جو پرانے والے ورژن ہے اگر آپ دوہزار تینے میں سوفیس یا کسی اور پرانے والے ورژن میں اس کو اوپن کروانا چاہتے تو آپ کو یہاں پر شکرے گا کہ یہ اس میں اوپن نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو پھر کیا کرے گا کہ یہاں پر جو بھی اسے کچھ شیپس ہوں گے جو پرانے والے ورژن میں اوپن نہیں ہوں گے تو آپ کو یہاں پر بتائیں گا تو یہ سب کچھ انسپیکشن کی لہت سے تھی لاسٹ میں ہمارے پاس جو ہے منیش ڈاکومنٹ ہے منیش ڈاکومنٹ میں فر ایکزمپل ہم اس میں کام کر رہے ہیں لکائی کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس دوران ہمارے سسٹم بن ہو جاتا ہے یا لائٹ جاتی ہے تو وہ فائل ہم کس طرح سے ریکوور کریں گے وہ ہم یہاں سے ریکوور کر سکتے ہیں سو ریکوور انڈ سیوڈاکومنٹ جو ہم نے ابھی تک سیوڈ بھی نہیں کیا تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک فائل پڑی ہے سی میں تو وہ یہاں پر یہاں سے آپ اس کو جو ہے نا لے سکتے ہیں فر ایکزمپل یہ والا فائل جو ہے میں لانا چاہتا ہوں کہاں پر دسٹاپ پر اس کو اپن کریں اور اس کو میں میں آپ کو ایک بار پر سے بتانا چاہوں گا فائل پر آئے مینج سیو اور اس طرح سیو اس کو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر اس کو اپن بکیا اور اس کو آپ یہاں سے سیوڈ ایز بھی کر سکتے ہیں جہاں آپ چاہیں اس کو آپ سیوڈ کر سکتے ہیں سو ایہاں دوستو کہ آپ نے اس کلاس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس کلاس میں ہم نے جس انفو دسکس کی یہ تین اہم پوائنٹس تھیں اور نیکس کلاس میں جو ہے نیکس کلاس میں جو ہے ہم تو سٹوڈنس ایہاں ہوب کہ آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آ چکی ہوگی اب ہمارے پاس نیو ہے نیو جو ہے کوئی اگر نیا ڈاکومنٹ آپ لینا چاہتے ہیں بلینک تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کو کو کوئی پرانا والا آپ کے پاس ڈاکومنٹ پڑا ہے ڈسکٹوپ کے اوپر فور ایکزمپل میں اس کو منیمائز کرتا ہوں یہ میرے پاس ڈسکٹوپ پر آڈڈی ہے تو اس کو میرے ایسے سیف کر کے کلوز کر لیتا ہوں اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں وہی اوپن کروں تو یہاں اوپن پر جائے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکٹوپ یا براوز پر کلک کریں یہاں پر آپ ڈسکٹوپ پر جائے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو وہاں سے اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اوپن تھا نیکس ہمارے پاس ہے جی سیو فور ایکزمپل یہ میرا یا یہ میری سیوی ہے میں اپنی سیوی بنانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں کام کر رہا ہوں یا میں نے اپنی سیوی تیار کی ہوئی ہے اس کو میں کیا کرنا چاہتا ہوں سیوی کرنا چاہتا ہوں تو سیو پر آئیں کوئی بھی لوکیشن چوز کریں نام دے اس کو اور اس کو آپ جدر بھی چاہے سیو کر سکتے ہیں تو اب ہمارے پاس یہ ڈسٹوپ پر سیو ہو چکی ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس جو باتا ہے سیو ایز سیو جو ہے نورملی سیو کرتا ہے اور سیو ایز کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی ایک اور کاپی دیتا ہے فر ایکزمپل اس میں میں کچھ لکھتا ہوں اگر میں اب سیو پر کلک کروں گا تو یہ اسی ہی فائل میں اسی ہی ورڈ ڈاکومنٹ میں سیو یہی فائل سے ہوگا اور یہی سب کچھ اسی میں سیو ہوگا اگر میں فائل پر کلک کروں اور سیو ایز پر جاؤں تو یہ ہمیں دوسری کو بھی دے گا فر ایکزمپل میں اس کو سیو ون رکھتا ہوں اور اس کو بھی میں ڈسٹوپ پر سیو کرتا ہوں تو اگر ہم اس کو اوکی کریں گے تو یہ سیو ون میں ہمارے پاس آئے گا سیو وی جو سیمپل سیو وی ہے اس میں خان نہیں ہوگا اگر میں آپ کو دیکھا ہوں کہ ہمارے پاس سیو وی سو سیو وی جو ہے وہ جس سیو وی ہے اور جو ہمارے پاس سیو ون ہے میں نے سیو ویز کیا تھا اس کو اس میں خان بھی آئے گا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سو اسی طرح ہم سیو ویز سے کام لے سکتے ہیں ہم دوسری کوپی اپنے لئے بنا سکتے ہیں اس کی نیکس جو ہے ہمارے پاس پرنٹ ہیں سو پرنٹ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے اور آئی ہوگ کہ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آئے ہوگی تینکیو سو مچ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ لوگوں کو ہماری لیکچرز اچھی لگ رہی ہے تو کمنٹ میں ہمیں بتائیے تاکہ ہمارا من کرے اور ویڈیوز بنانے کو تینکیو سو مچ اللہ حافظ